بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈنٹس اسلام علیکم اردو جماعت نہم کا آج ہمارا لیکچر نمبر تین ہے اور آج کے اس لیکچر میں ہم نے غزل پڑھنی ہے ہماری پہلی غزل میر تکی میر کی ہے میر تکی میر اردو شائری کا بہت بڑا نام ہے اس کو مولوی عبدالحق جن کو بابا اردو کا خطاب دیا گیا بابا اردو نے میر تکی میر کو سرطاج شوارائے اردو قرار دیا ہے تو آج ہم نے میر تکی میر کا تعرف پڑھنا ہے اور ساتھ میں غزل کے پہلے تین اشار کی تشریح بھی دیکھنی ہے تو میرے بیٹے اب پہلے تعرف دیکھئے میرے بیٹے میر تکی میر سترہ سو تئیس عیسوی میں پیدا ہوئے اور اٹھارہ سو دس عیسوی میں ان کا انتقال ہوا ان کا اصل نام میر محمد تکی اور میر یہ تخلص کیا کرتے تھے تخلص شائر کے اس مختصر نام کو کہا جاتا ہے جو وہ اپنی شائری میں استعمال کرتا ہے مقتہ کے شیر میں والد کا نام میر علی متقی تھا آپ آگرے میں پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم سید اماناللہ سے حاصل کی جو میر کے والد کے مرید اور مہ بولے بھائی تھے ورات سید اماناللہ میر تکی میر کے چچا بھی تھے بچپن ہی میں والد اور اماناللہ کی وفات کے بعد میر کو تلاش مواش کے لیے آگرہ چھوڑ کر دلی آنا پڑا میرے پیٹے تلاش مواش کے رزق کے حصول کے لیے انہیں آگرہ کو ترک کر کے دلی آنا پڑا اور دلی میں جو ہے وہ اپنا تلاش مواش جو ہے انہیں تلاش مواش کی خاطر دلی لے آیا جہاں ایک نواب کے ہاں ملازم ہوئے وہ نواب نادر شاہ کے حملے میں مارا گیا تو میر آگرے لوٹ آئے لیکن انہیں دوبارہ دلی جانا پڑا دلی میں خراب امن و امان کی وجہ سے انہوں نے مجبور ہو کر لکھناو کا رخ کیا وہاں نواب آصف الدولہ کے دربار سے وابستہ ہو گئے اور باقی عمر اسی شہر میں بسر گئی میرے پیٹے میر تک کی میر نے ہجرت کی پہلے آگرہ سے دلی اور پھر دلی سے آگرہ اور پھر دلی اور پھر آخر کار انہیں لکھناو کی ریاست میں آنا پڑا کیونکہ جب دلی امن و امان تباہ ہو گیا تو لکھناو ایک ایسی ریاست تھی یہاں پہ شعراء کی قدردانی کی جاتی تھی میر تک کی میر کیونکہ آلہ پائے کے شائر تھے اور ان کا تلاش معاش بھی یہی شائری تھی اور پھر لکھناو میں شعراء کی قدردانی کی جا رہی تھی تو میر نے پھر لکھناو کا روح کیا جہاں پہ نواب آصف الدولہ کے ہاں جو ہے وہ ملازم رہے اس کے درباری شائر رہے اور پھر آپ نے ساری زندگی ادھر ہی بسر کی میر کو خدا سخن کہا گیا ہے انہوں نے مختلف اصناف شیر میں تباہ آزمائی کی ہے مگر ان کی پہچان غزل گوئی ہے وہ بلا شبہ غزل کے بادشاہ ہیں ان کی شائری کی جو نمائی خصوصیات ہیں وہ بڑے خوصورت طریقے سے آپ کی کتاب میں بھی پیش کی گئی ہیں کہ خلوص سب سے پہلی جو ہے میر تکی میر کی شائری اس میں خلوص ہمیں نظر آتا ہے درد و غم ترنم اور سادگی کی بدولت ان کی غزلیں دل پر اثر کرتی ہیں یہ جو چار خصوصیات بتائی گئی ہیں یہ میر تکی میر کی شائری میں بدرجہ اتم پائی آتی ہیں اور یہ وہ خصوصیات ہیں جو کسی بھی شائر کی شائری کو جو ہے افاقیت کا درجہ دلاتی ہیں ان کی شائران عظمت کا اطراف نہ صرف ان کے ہم اثر شعراء نے کیا ہے ہم اثر کہا جاتے اس دور کے بلکہ متاخرین متاخرین کہا جاتا ہے بعد میں آنے والے نیبی انہیں سراحہ ہے بابا اردو ڈاکٹر مولوی عبدالحق نے ان کو سرطاج شعراء اردو قرار دیا ہے یہ بات میں آپ کو پہلے بھی بیان کر چکا کہ میر تکی میر کو بابا اردو ڈاکٹر مولوی عبدالحق نے سرطاج شعراء اردو کا لقب کا خطاب دیا میر کی تصانیف میں ایک خود نوشت ذکر میر اور ایک تذکرہ نکات شعراء ایک فارسی اور چھے اردو کے دووین شامل ہیں دیوان کی جمع دووین ہوتی ہیں تو یہ تھا میر تکی میر کا مختصر سا تعرف آپ نے اس تعرف کو اچھے طریقے سے دیکھنا ہے یہ چند معلومات جس میں جو دی گئی ہیں آپ نے ان کو سوالات کی صورت میں اپنی کتابیوں پہ لکھ لینا ہے میں پہلے بھی آپ کو بیٹا بتاتا رہتا ہوں کہ تعرف میں کہ آپ نے دس سوالات بنانے خود سے پھر ان کے جواب لکھنے اس طریقے سے آپ کے تعرف میں جو بھی اہم معلومات دی گئی ہیں وہ آپ کو اذبر ہو جائیں گی اور آپ کے امتحان میں کوئی سب ایم سی کیوز یا شارٹ کوسٹن بھی بعض دفعہ جو ہے وہ ایسی معلومات پر مبنی ہوتا ہے تو آپ بہ آسانی اس کا جواب دے پائیں اب ہم میر تک کی میر کی غزل دیکھتے ہیں میرے بیٹے پہلے غزل ملاحظہ ہو میر کہتے ہیں کہ ہستی اپنی حباب کیسی ہے یہ نمائش سراب کیسی ہے نازو کی اس کے لب کی کیا کہیے پنکھڑی ایک گلاب کیسی ہے چشم دل کھول اس بھی عالم پر یاں کی اوقات خواب کیسی ہے بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں حالت اب اس طراب کیسی ہے میں جو بولا کہا کہ یہ آواز اسی خانہ خراب کیسی ہے آتش غم میں دل بھنا شاید دیر سے بھو کباب کیسی ہے میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کیسی ہے تو میرے بیٹے اب پہلا شعر آپ نے ملاحظہ کرتا ہستی اپنی حباب کیسی ہے یہ نمائش سراب کیسی ہے تشریح کرنے کا طریقہ آپ کو پہلے نظم کے دوران بھی بتایا تھا کہ سب سے پہلے آپ نے نظم اگر ہوتی ہے تو اس کو عنوان لکھا جاتا ہے لیکن غزل کا میرے بیٹے کوئی عنوان نہیں ہوتا تو آپ نے صرف شاعر کا نام لکھنا ہے اگر غزل کے شعر کی تشریح کر رہے ہیں تو آپ پہلے شاعر کا نام لکھیں گے اس کے بعد مفہوم لکھیں گے اور تشریح اب پہلے شعر میں مشکل الفاظ جو استعمال ہوئے پہلے ان کے معنی میں آپ کو بتا دیتا ہوں میرے بیٹے ہستی زندگی کو کہا جاتا ہے آگے ایک لفظ استعمال ہوئے حباب حباب بلبلہ کہا جاتا ہے جہاں پہ عرضی ہونے کو مراد لیا گیا ہے آگے ایک لفظ دوسرے مصرہ میں استعمال ہوئا ہے نمائش نمائش دکھاوے کو کہا جاتا ہے آگے ایک لفظ استعمال ہوئے سراب سراب دھوکہ فریب کو کہا جاتا ہے اب میرے بیٹے آپ نے اس شعر کا مفہوم دیکھنا ہے میر تکی میر کہتے ہیں کہ انسان کی حقیقت ایک بلبلے جیسی ہے اور ظاہری شان و شوقت سوائے دکھاوے کے کچھ نہیں میرے بیٹے میر تکی میر کا شمار اردو کے بڑے کلاسیکل شعراء میں ہوتا ہے میر کی عظمت اور قدر و منزلت کو نہ صرف ان کے ہم اثر شعراء نے تسلیم کیا ہے بلکہ متاخرین بھی ان کی عظمتوں کے گنگاتے رہے اور مرزا صدی اللہ خان غالب جیسے عبقری پسند شاعر نے بھی یہ بات کہہ کہ میر تکی میر کو خراج تحسین پیش کیا ہے کہ ریختہ کہ تمہیں استاد نہیں ہو غالب کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا بارال ہم اس شعر کی تشریح دیکھتے ہیں کیا شعر تھا کہ ہستی اپنی حباب کیسی ہے یہ نمائش سراب کیسی ہے تشریح طلب شعر کے پہلے مصرے میں میر تک کی میر زندگی کے عارضی ہونے فانی ہونے اور غیر یقینی ہونے کے موضوع کو بیان کر رہے ہیں کہ انسان کی زندگی عارضی ہے اس کا کوئی جو ہے اعتبار نہیں ہے اور انسان کی زندگی کے عارضی پن کو بیان کرنے کے لیے انہیں نے انسان کی زندگی کو ایک بلبلے کے ساتھ تشبیح دے کر بات کو اور زیادہ واضح کر دیا ہے کہ جیسے پانی کے بلبلے کے وجود کا پتہ نہیں ہے ابھی ہے اور ابھی نہیں ہے ایسے انسان بھی ایک لمحے ہے اور شاید اگلے لمحے نہ ہو ایک سانس آئے اور شاید دوسری نہ آئے اور وہی سانس انسان کی آخری ثابت ہو اصل میں میر تک کی میر یہ زندگی کی اتنی غیر یقینی کو بتا کے انسان کو ایک فکر دے رہے ہیں یہ اس بات سے آشنا کرانا چاہتے ہیں کہ جب اتنی آرزی زندگی ہے کہ جس کا کوئی بھروسہ ہی نہیں ہے تو پھر اس ظاہری دنیا میں دل لگانے کی کیا بات وہ کس اشائر نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے کہ یہ دنیا جو ہے دل لگانے کی جگہ نہیں ہے یہ تو ایک پڑاؤ ہے مسافر خانہ ہے ہم نے جہاں پہ کچھ دیر سستانہ ہے اور پھر آگے کی طرف چلے جانا ہے اور کبھی بھی مسافر جو ہے وہ کسی بھی مسافر خانے میں دل نہیں لگایا کرتے کیونکہ ان کی منزل آگے کی ہوتی ہے تو بنیادی طور پہ یہ دنیا انسان کی منزل نہیں ہے ہم نے آگے کی طرف جانا ہے تو یہاں پہ ان چیزوں سے دل لگانے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں اگلے مصرہ میں کیا کہتا ہے یہ نمائش سراب کیسی ہے کہ یہ جتنی بھی نمود و نمائش ہے یہ جتنے بھی جلوے ہیں یہ سب دھوکے ہیں جیسے انسان خواب کے عالم میں ایک حسین اور رنگین دنیا کو دیکھتا ہے لیکن جیسے ہی حالت خواب سے باہر آتا ہے تو کوئی بھی چیز نہیں ہوتی یہ زندگی بھی دراصل اتنی عارضی اور ایسی ہے وہ حضرت اقبال رحمت اللہ علیہ نے بڑے خوبصورت انداز میں اسی موضوع کو پیش کیا کہ زندگی انسان کی ایک دم کے سوا کچھ بھی نہیں دم ہوا کی موج ہے رم کے سوا کچھ بھی نہیں دوسرا شعر میرے پیٹے اس نظم سوری غزل کا دیکھئے گا کہ نازو کی اس کے لب کی کیا کہیئے پنکھڑی گلاب کیسی ہے میرے پیٹے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ غزل کا ہر شعر ایک ہی کا ہی ہوتا ہے غزل کے پہلے شعر میں جو بات کی جاتی ہے دوسرے میں نئی بات کی جاتی ہے نیا موضوع اب دیکھیں پہلے میں زندگی کے عارضی ہونے کے موضوع کو بیان کیا گیا ہے جبکہ دوسرے میں جو ہے وہ محبوب کے حسن و جمال کا بیان جہاں پہ کیا گیا ہے جو ہماری اردو شاعری کا ایک روایتی تصور ہے اور علامت کے طور پہ چلا آ رہا ہے تو پہلے مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیجئے نازو کی نزاکت کو ملائمت کو کہا جاتا ہے لب ہونٹ کو کہا جاتا ہے پنکھڑی پھول کی پتی اور گلاب ایک پھول ہے کیسی مراد ہے مانت اس کی طرح مفہوم دیکھیں گا اس کے ہونٹوں کی نزاکت کے کیا ہی کہنے بس یوں سمجھو ایک گلاب کی پتی ہے تشریح طلب شعر میں شاعر اپنے محبوب کے حسین لبوں کو گلاب کی پنکھڑی کی مانت قرار دیتے ہیں یہاں پہ تشبیح کے عمل سے کام لیا گیا ہے اور اپنے محبوب کے ہونٹوں کی نزاکت کو نفاست کو خوبصورتی کو بیان کرنے کے لیے انہیں گلاب کی پتی قرار دیتے ہیں گلاب کی پتی کیونکہ امیر تک امیر کو اس کائنات میں اور تو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی کہ اپنے محبوب کے ہونٹوں کی نفاست اور نزاکت کو بیان کرتے ہوئے وہ اس عالمگیر چیز کا ذکر کر کے لوگوں کو بتا سکے بس پھر وہ کہتا ہے کہ پھول کی پتی ایک ایسی چیز مجھے نظر آئی جسے میں اپنے محبوب کے ہونٹوں کا ذکر کرتے ہوئے جو ہے بطوری مثال پیش کر سکتا تو یہ اردو شاعری میں بڑا پرانا تصور رہا ہے کہ اپنے محبوب کی تعریف کرنے میں مبالغہ آرائی سے کام لیا جاتا ہے مبالغہ آرائی ایک ایسی اسطلاح ہے کہ جس میں ایسی بات بیان کی جاتی ہے جو حقیقت میں نہیں ہوتی برادہ حقیقت سے بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنے کا نام مبالغہ آرائی ہے اور اس سیر میں میرتکی میر نے بھی مبالغہ آرائی سے کام لیا ہے لیکن مبالغہ آرائی جو ہے وہ شاعری کا حسن بھی ہے جیسے میر انیس کی شاعری مبالغہ آرائی پر ہی مبنی ہے لیکن وہی مبالغہ آرائی اسے بہت بڑا شاعر بھی ثابت کرتے ہیں اس حوالے سے ایک اور شاعر نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ جب وہ دانتوں میں دباتے ہیں گلابی یہاں چل کتنے پرکیف نظاروں کو سزا ملتی ہے اس شعر کے مضمون سے شاعر کے جمالیاتی ذوق اور احساس کا پتا چلتا ہے شاعر کا اپنے محبوب کے لبوں میں جو حسن جمال اور رنگینی نظر آتی ہے وہی مماسلت اسے گلاب کی حسن میں نظر آتی ہے کیونکہ شاعر معاشرے کا حساس اور ذہین فرد ہوتا ہے اس لئے اس کی نظر انتخاب پھول پر پڑی ہے بقول شاعر ایک شاعر نے بڑی خوبصورت بات اس حوالے سے کی ہے کہ یہ آب و تاب حسن یہ عالم شباب کا تم ہو کے ایک پھول کھلا ہے گلاب کا اپنے محبوب کی طرف اشارہ کر کے کیا کہتے ہیں تم ہو کے ایک پھول کھلا ہے گلاب کا کہ آپ ہیں یا گلاب کا پھول ہے گلاب کے پھول کی نزاکت کو نفاست کو اس کے رنگ کو اس کے شباب کو اس کی خوبصورتی کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے جب میں آپ کو دیکھتا ہوں تو کبھی مجھے پھول کا تصور ہوتا ہے اور جب پھول کو دیکھتا ہوں تو مجھے آپ کا تصور ہوتا ہے پھول پہ آپ کا گمان ہوتا ہے اور آپ پہ پھول کا گمان ہوتا ہے اس غزل کا تیسرا شعر دیکھئے گا چشم دل کھول اس بھی عالم پر یا کی اوقات خواب کیسی ہے اس شعر میں پھر پہلے شعر کی طرح جو ہے وہ آرزی زندگی کا تصور پیش کیا گیا ہے اور فکر آخرت کی جو ہے وہ تلقین کی گئی ہے اور فکر آخرت کا جو ہے بہترین درس دیا گیا ہے مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیجئے چشم دل دل کی آنکھ کو کہا جاتا ہے عالم دنیا کو کہا جاتا ہے جہان کو کہا جاتا ہے یہاں سے مراد یہاں ہے اوقات حیثیت مفہوم دیکھئے گا میرے بیٹے دل کی آنکھ سے آخرت کی فکر کر دنیا کی حقیقت سوائے خواب کے کچھ نہیں اس تشریح طلب شعر میں شاعر یہ بات کہتا ہے کہ دنیا میں انسان صرف ایک بار آتا ہے انسان کو زندگی صرف ایک بار ملتی ہے بار بار نہیں ملتی لہٰذا یہاں کی رنگینیوں اور رنائیوں اور یہاں کی دل فریبیوں میں انسان کو گم ہونے کے بجائے اپنی منزل پہ فکر کرنی چاہیے اپنی منزل پہ جو ہے وہ نظر رکھنی چاہیے کیونکہ شاعر کہتا ہے کہ چشم دل کھول اس بھی عالم پر اپنے دل کی آنکھ کھول کر اس جہان کا جو ہے اندازہ لگا جو جہان تیری حقیقی منزل ہے جہاں پہ تُو پہنچ تُو نے پہنچنا ہے یہ جہاں تو تیری جو ہے وہ سفر کا یہ جہاں جو ہے تیرا راستہ ہے لہٰذا راستے میں جو مسافر بھٹک جاتے ہیں وہ کبھی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتے اور یہاں کی دنیا کا تو منظر کچھ یوں ہے جیسے ایک خواب انسان دیکھ رہا ہوتا ہے اور خواب کے عالم میں انسان ایک اور دنیا کو دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن جیسے ہی حالت بیداری میں آتا ہے تو جہان تبدیل ہو چکا ہوتا ہے لہٰذا یہاں کے مال و دولت میں یہاں کی رانائیوں میں یہاں کی جو ہے مختلف چیزوں میں ہمیں دل لگانے کی بجائے فکر آخرت کی فکر کرنی چاہیے اور اس لیے عمال سہلے بجالانے چاہیے تاکہ آخرت کے روز ہمیں شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے اور یوم الحشر ہمیں جو ہے وہ جہنم کی بجائے جنت کا راستہ ملے جنت کا مقام ملے جو ہماری حقیقی منزل ہے وہ ایک شاعر نے بڑے خوبصورت بات کہی تھی کہ آخرت میں عمل نیک ہی کام آئیں گے پیش ہے تجھ کو سفر زادے سفر پیدا کر کیونکہ میرے بیٹے موت تو ایک اٹھل حقیقت ہے اس سے کوئی انکار یا فرار ممکن نہیں ہے اللہ ربز الجلال نے قرآن کے اندر فرمایا کل نفس زائقت الموت موت کا زائقہ ہر زیرو چیز کو چکھنا ہے جب موت سے فرار اور انکار ممکن نہیں ہے اور اس کائنات کو ہم نے چھوڑ کے جانا ہے تو پھر اس کائنات میں جی لگانے کی ضرورت بھی نہیں ہے پھر ہمیں آخرت کی ہی فکر کرنی چاہیے اللہ ربز الجلال قرآن میں مختلف جگہ پہ مختلف حوالوں سے ارشاد فرماتا ہے ایک جگہ پہ اللہ نے فرمایا کہ کل لوگن علیہہ فان وَجَبْقَ وَجْهُ رَبِّكَ ذُّلْجَلَالِ وَلِقْرَامِ تمام چیزیں فنا ہو جانے والی ہیں باقی رہنے والا نام ایک اللہ کا ہے جب ساری فانی چیزیں ہیں تو فانی اور عارضی چیزوں سے کبھی دل لگانا نہیں چاہیے دراصل میر نے دنیاوی زندگی کے عارضی اور ناپائدار ہونے کی بنا پر اس کی حیثیت خوابِ ہستی خواب جیسی قرار دی ہے جس طرح انسان نیند کی حالت میں خواب دیکھتا ہے تو کچھ اور ہی محسوس کرتا ہے لیکن جب بیدار ہوتا ہے تو خواب کی تمام کیفیات عارضی اور حقیقت سے دور ہوتی ہیں تب انسان کو احساس ہوتا ہے کہ خواب ایک دھوک اور فریب یہ زندگی بھی مرنے کے بعد ایسی ہی انسان کو لگے گی لہذا اس عارضی زندگی میں زیادہ جی لگانے کی ضرورت نہیں ہے وہ ایک بڑا خوبصورت شعر ہے کہ اب بھی وقت ہے زادے سفر کی کر لو فکر تو فیل چڑیاں چک گئیں کھیت تو پھر تم دور کھڑے پچتا ہوگے تو مرمیٹے آج کے یہ لیکچر تھا پہلے تین اشار ہم نے غزل کے پڑھے ہیں آپ نے تین اشار کی تشریف سنی اس کو آپ نے جو ہے سمجھنا ہے اپنی کافی اس پہ لکھنا ہے جیسے ہی انشاءاللہ ہمارے دارے بہت جلد اوپن ہوتے ہیں تو دوبارہ ہم ان کو آپ سے چیک کریں گے اور اگر کوئی مسئلہ آیا تب بھی بتا دیں گے اور اب آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ جو بات جہاں سے سمجھنا آئے تو اپنے ورسیب گروپ میں میسج کرنا ہے آپ نے کال کرنی ہے آپ کو انشاءاللہ اس سوال کا جواب دے دیجئے و السلام